سوال نمبر اٹھرہ ہم اہل فراست حضر جی مولانا انام الحسن صاحب اور میاجی محراب صاحب کو سمجھے یا خودساختہ عالم شورا کی اطاعت کرنے والوں کو سمجھے سوال نمبر انیس اور اگر دعویٰ یہ ہے کہ حضر جی مولانا انام الحسن صاحب اور میاجی محراب صاحب کی حیات تک مولانا محمد صاحب کا عقیدہ وغیرہ درست تھا اور اب نعوذ باللہ غمرا ہو چکے ہیں دوبارہ سنیے اور اگر دعویٰ یہ ہے کہ حضر جی مولانا انام الحسن صاحب اور میاجی محراب صاحب کی حیاتی تک مولانا محمد صاحب کا عقیدہ وغیرہ درست تھا اور اب نعوذ باللہ غمرا ہو چکے ہیں تو پھر چندر پول سنبھل سمستی پور اور حال ہی میں دہلی پنجاب وغیرہ کی استعمالت میں موجود اور دوسرے ممالک کی استعمالت میں موجود حضر جی مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن کر مطمئن ہونے والے عوام اور بڑے بڑے مفتیانے کرام سارے کے سارے کیا گمراہ اور جاہل ہے سوال نمبر بیس اور خصوصا عالم اشتماع بنگلہ دیش جنوری دو ہزہ سترہ میں موجود تقریبا سارے عالم سے آئے ہوئے چالیس پچاس لاکھ عوام اور تقریبا ایک سو دس ملکوں کی شورا اور تقریبا سارے عالم سے آئے ہوئے پیٹیس چالیس ہزار علماء جس میں عرب و عجم کے بڑے بڑے مفتیانے کرام خاصمی ندوی اور مزائری وغیرہ سب شامل تھے ان سب نے دار العلم دیوبن کے فتوے کے بعد ان سب نے دار العلم دیوبن کے فتوے کے بعد مولانا محمد صاحب کو پھر سے اپنا عالمی امیر تسلیم کرتے ہوئے حضرت جی کے خطاب سے نواز کر کیا جہالت کا طبوت پیش کیا ہے اور اس کے علاوہ تقریبا روزانہ عالمی مرکز نظام الدین میں سارے عالم سے آنے والے تبلیغی جماعت کا کام کرنے والے بڑے بڑے دمے دار اور بڑے بڑے مفتیانے کرام خود ساختہ عالمی شورا کے نزدیک سب کے سب کیا شخصیت پرست گمراہ اور جاہل ہے نوٹ دار العلم دیوبن کے طلبہ اور اساتذہ جن کا تعلق تبلیغی جماعت کے کام سے ہے ان میں سے پنچانبے فیصد لوگ مولانا محمد صاحب کی باتوں سے الحمدللہ مطمئن ہے اور جو اساتذہ مولانا محمد صاحب کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر اساتذہ کو تبلیغی جماعت کا کام اب تک شرح صدر نہیں ہوا ہے اس لئے تبلیغی جماعت کے کام کے ساتھ ذرہ برابر بھی مناسبت نہیں ہے اور جنہیں تبلیغی جماعت کا کام شرح صدر نہ ہو ان کے لئے یہ کہنا کہ تبلیغ والے صحابہ کے قتال کے فضائل کو تبلیغ والے صحابہ کے قتال کے فضائل کو اپنے کام پر استعمال کر کے غلو کرتے ہیں یہ کوئی نئی اور افسوس کرنے کی بات نہیں ہے مثلا اتدائی دور میں مولانا شرف علی تھانوی صاحب جیسے بڑے علماء نے تبلیغی جماعت کے کام کے متعلق کہا تھا کہ الیاس نے یہ امت میں یہ کام شروع کر کے فتنہ پیدا کر دیا کہ یہ جاہل میواتی دین کے تبلیغ کیسے کریں گے لیکن جب اللہ نے مولانا شرف علی تھانوی صاحب پر تبلیغی جماعت کا کام انشراح کر دیا تو کہا الیاس نے یاس کو آس یعنی ناومیدی کو امید میں بدل دیا اور دار العلم دوبن کے بعد اساتذہ کو تبلیغی جماعت کا کام شرح صدر نہ ہونے پر تبلیغی جماعت کے کام سے ذرہ برابر بھی مناسبت نہیں ہے اس کی بنیادی دلیل یہ ہے اور دار العلم دوبن کے بعد اساتذہ کو تبلیغی جماعت کا کام شرح صدر نہ ہونے پر تبلیغی جماعت کے کام سے ذرہ برابر بھی مناسبت نہیں ہے اس کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی تبلیغی جماعت کے کام سے مناسبت ہوتی تو عالمی مرکز نظام الدین کے تیہ کیے ہوئے شریعت کے مطابق شرائط یعنی پردے کے احتمام میں یعنی پردے کے احتمام میں اپنے محرم کے ساتھ مستورات کی جماعت میں جانے کے متعلق ناجائز کا فتوہ نہیں دیتے حالانکہ مستورات کی جماعت کے ذریعے الحمدللہ سارے عالم میں خیر وجود میں آ رہا ہے جس کے انکار کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے اور اس اتنے کے دور میں بالک لڑکیوں کو اسکول کالج میں جانے کے متعلق جواز کا فتوہ یعنی جائز کا فتوہ دیتے ہیں حالانکہ اس سے سارے عالم میں شر وجود میں آ رہا ہے جس کے انکار کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے یہ فتوہ دار العلم دیوبن کی ویڈ سائٹ پر موجود ہے www.daruliftadeوبن.com www.daruliftadeوبن.com سمجھ ماری نا بات اور اس کے علاوہ حرجی مولانا محمد صاحب کی باتوں سے مطمئن ہو کر عالمی مرکز نظام الدین کے ماہ تحتی میں تبلیغی جماعت کا کام کرنے والے دار العلم دیوبن کے طلبہ کے سب سے بڑے ذمہ دار کا اس طال ممنوع داخلہ کیا گیا ہے اور اسی طرح حضرت جی مولانا محمد صاحب کی باتوں سے مطمئن ہو کر عالمی مرکز نظام الدین کی ماہ تحتی میں تبلیغی جماعت کا کام کرنے والے دار العلم دیوبن کے چند مخلص اساتدہ کا بھی اخراج کیا گیا ہے اور اسی طرح حضرت جی مولانا محمد صاحب کی باتوں سے مطمئن ہو کر عالمی مرکز نظام الدین کی ماہ تحتی میں تبلیغی جماعت کا کام کرنے والے دار العلم دیوبن کے چند مخلص اساتدہ کا بھی اخراج کیا گیا ہے جنہیں یقین نہیں آتا وہ خود اپنی ذات سے دار العلم دیوبن میں جا کر تبلیغی جماعت کا کام کرنے والے صرف طلبہ سے ہی تحقیق کرے کس سے تحقیق کرنا ہے صرف طلبہ سے بھی طلبہ میں اس بات کو ذہن میں رہنا سمجھ ماری بات کیونکہ موجودہ دور میں دار العلم دیوبن کی زیادہ تر اساتدہ تبلیغی جماعت کے کام میں نہیں ہے اور جو مخلص اساتدہ تبلیغی جماعت کے کام میں تھے ان میں سے بات کا اخراج کیا گیا ہے اور دار العلم دیوبن کے وہ اساتدہ جنہیں تبلیغی جماعت کے کام کے متعلق شرح صدر نہ ہونے پر تبلیغی جماعت کے کام سے ذرہ برابر بھی مناسبت نہیں ہے اس لئے ان سے تبلیغی جماعت کے کام اور اس کے عالمی امیر شیخ الحدیق حضر جی مولانا محمد صاحب کی باتوں کے متعلق تحقیق کر کے عالمی مرکز نظام الدین اور اس کے عالمی امیر شیخ الحدیق حضر جی مولانا محمد صاحب کی مخالفت اور بغاوت کرنا تبلیغی جماعت کے کام کے ساتھ بہت بڑی خیانت کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کرنا یقینی ہے کیونکہ امت کی جہانی مالی قربانی سے بنی استعمائیت تو ختم کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور قیامت کے دن یہ حضر اللہ کے وہاں قابل قبول نہ ہوگا کہ ہمیں اس کا صحیح علم نہیں تھا نوٹ موجودہ حالات کے ادوار سے تبلیغی جماعت کے عالمی امیر مولانا محمد صاحب کی باتوں کے متعلق تحقیق کرنا تبلیغی جماعت کے کام کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے نوٹ حضرت جی مولانا محمد صاحب صاحب کی ساری باتیں جن پر دار العلم دوبن کا فتوہ ہے الحمدللہ وہ افسر باتیں معتبر تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے اور حضرت جی کی کوئی بھی بات تفسیر بھی رائے نہیں ہے لیکن فتوہ دینے والوں کو تبلیغی جماعت کا کام شرح صدر نہ ہونے پر تبلیغی جماعت کے کام سے ذرہ برابر بھی مناسبت نہیں ہے اس لئے انہیں تفسیر بھی رائے لگتی ہے سمجھ میں آرینہ بات دھیان سے سنیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں حضرت جی مولانا محمد صاحب کی ساری باتیں جن پر دار العلم دوبن کا فتوہ ہے الحمدللہ وہ اکثر باتیں معتبر تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے اور حضرت جی کی کوئی بھی بات تفسیر بھی رائے نہیں ہے لیکن فتوہ دینے والوں کو تبلیغی جماعت کا کام شرح صدر نہ ہونے پر تبلیغی جماعت کے کام سے ذرہ برابر بھی مناسبت نہیں ہے اس لئے انہیں تفسیر بھی رائے لگتی ہے اکثر باتیں تفسیر کی کتابوں میں موجود ہونے کے باوجود بھی حضرت جی مولانا محمد صاحب نے توازو اختیار کرتے ہوئے چار مرتبہ کتنی مرتبہ چار مرتبہ رجوع نامہ بھیج کر تفسیر بھی رائے کا معاملہ بھی ختم کیا حضرت جی مولانا محمد صاحب کی اکثر باتیں جن پر دار العلم دوبن کا فتوہ ہے معتبر تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے جنہیں یقین نہیں آتا وہ مفتی سلیمان صاحب غازی آباد اور مفتی سلیمان صاحب مظاہری دامت برکاتہوں کا حضرت جی مولانا محمد صاحب یہ باتوں پر لگے فتوے کا تفسیلی جوابات کا متعلق کر لے آج کل یہ جوابات پی ڈی ایف فائل کی شکل میں وارڈ سپ پر گشت کر رہا ہے کہاں ملے گا جوابات پی ڈی ایف فائل کی شکل میں وارڈ سپ پر گشت کر رہا ہے اللہ تعالی حاسدین کی شرطے حضرت جیم کی حفاظت فرمائے آمین نوٹ دعوت کے کام اور تبلیغ سے مراز صرف تبلیغی جماعت کا کام ہے حالانکہ تعلیم وغیرہ بھی تبلیغ میں شمار ہوتا ہے نوٹ جس طرح بدن کے کسی حصے کے خراب ہو جانے پر مجبوراً اسے کاٹنا پڑتا ہے اسی طرح مجبوراً یہ بات لکھنی پڑی کیونکہ دار العلم دیوبن الحمدللہ ایک معتمد کی دارہ ہے اور اعتباد کرنا بھی ضروری ہے سمجھ ماری بات دوبارہ سنیں جس طرح بدن کے کسی حصے کے خراب ہو جانے پر مجبوراً اسے کاٹنا پڑتا ہے اسی طرح مجبوراً یہ بات لکھنی پڑی کیونکہ دار العلم دیوبن الحمدللہ الحمدللہ ایک معتمد کی دارہ ہے اور اعتماد کرنا بھی ضروری ہے لیکن دار العلم دیوبن کے چند لوگوں کی وجہ سے جنہیں تبلیغی جماعت کا کام شرح صدر نہ ہونے پر تبلیغی جماعت کے کام سے ذرہ برابر بھی مناسبت نہیں ہے ان کی باتوں میں آ کر بھولی بھالی امت کے کچھ لوگ جس عالمی مرکز نظام الدین کی برکت سے سارے عالم میں خیر اور اجتماعیت قیم ہو رہی تھی وہ بھولی بھالی امت کے چند لوگ ان کی باتوں کو بنیاد بنا کر عالمی مرکز نظام الدین اور اس کے عالمی امیر شیخ الحدیث حضر جی مولانا محمد صاحب کی مخالفت پر آمادہ ہو رہے ہیں مستورات کی جماعت میں جانے کی متعلق ناجائز کا فتوہ ہے اس کی لنگ موجود ہے کیا ہو بھائی آپ کو یقین نہیں آرہا مولانا حقیقت پیش کرو تو آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا اور مولانا ساتھ ساتھ کے متعلق انزامات تحمد لگائی جاتی ہے تو آپ لوگ فوراں یقین کر لیتے ہو اور بلا جزد بلا تحقیق اس کو وارس اپ پر اور سوچل میڈیا پر شیئر کر دیتے ہو اور اب یہ آپ کو حقیقت پیش کی جاری تو آپ کو بدہجمی ہو رہی ہے دیکھو دھیان سے سنو جو میں پڑھ رہا ہوں میں یہ حقیقت ہے آپ کو اس کی فتوے کی لنگ ہے میں پاس موجود مانگتا ہے تو میں آپ لوگ کو فتوہ پڑھ کے سناتا ہوں فتوے تو بہت سارے ہیں لیکن دو تین فتوے پڑھ کے سناوں گا اس لئے دھیان سے سنو دیکھو اس کو فتوے کو چیک کرنے کا طریقہ آسان طریقہ یہ ہے دو طریقے ہیں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ جا کر www.darulistadeoban.com لکھنا پڑے گا www.darulistadeoban.com www.darulistadeoban.com جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ home لکھ کر آئے گا home پر آپ کو کلک کرنا ہے پھر اس کے اندر فتوہ سرچ لکھ کر آئے گا تو آپ کو فتوے کا نمبر ڈالنا ہے جیسے مثال کے طور پر ابھی جو پڑھنے ہی آ رہا ہوں فتوہ اس کا نمبر ہے 57954 یہ فتوے نمبر ڈالکے آپ سرچ کرو گے تو ڈائریک فتوہ اوپن ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو اس میں اردو فتوہ اور انگلیش فتوہ لکھ کر آئے گا تو اردو فتوہ پر آپ کو کلک کرنا ہے تو اس کے بعد بہت سارے انوانات آئیں گے اس کے اندر عقائد و ایمانیات میں دعوت و تبلیغ کر کے ایک باب ہے سب سے اکھر میں اس پر آپ کلک کریں گے تو مستورات کی جماعت میں جانے کے متعلق ناجائز کے سارے فتوے آپ کو اس میں مل جائیں گے دیکھو میں پڑھ رہا ہوں جہاں سے سنیے یہ سوال کسی نے انڈیا سے پوچھا تھا کیا مستورات کو تبلیغی جماعت میں جانا جائز ہے اگر ہاں تو کن شرائط کے ساتھ جا سکتی ہے اگر جائز نہیں تبدی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب انعیت فرما کر شکریہ کا موقع دے جواب کھے مارچ دو ہزار پنکہ کو دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دار العلم دوبن سے مستورات کو تبلیغی جماعت میں دور دراز اپنے محرم کے ساتھ دی جانے کی اجازت نہیں دی جاتی فتنے کی وجہ سے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں ان حضرات نے مہد دعوت و تبلیغ کے لئے عورتوں کو بھیجا ہو دار العلم دوبن کا فتوہ آپ چاہے تو منگوا سکتے ہیں دوسرا فتوہ بھی ہے اقائی و ایمانیات کے اندر دعوت و تبلیغ کے بعد میں یہ سوال کسی نے بنگلہ دیش سے پوچھا تھا سوال آج ہمارے یہاں مستورات کے نام سے عورتوں کی تبلیغی جماعت نکل رہی ہے کیا یہ جائز ہے جواب سات جولائی دوہزار آٹھ کو دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر القرون کے دور سے لے کر اب سے چند سال پہلو تک اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور نہ ہی عورت دعوت و تبلیغ کی مکلف ہے جو کوئی پاس ہے اندر رہنا کیا جواب دے رہے ہیں خیر القرون کے دور سے لے کر اب سے چند سالوں پہلے تک اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور نہ ہی عورت دعوت و تبلیغ کے مکلف ہے تیسرہ سوال بھی اقائل و ایمانیات میں ہے دعوت و تبلیغ کے بعد میں سوال پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا عورتیں اپنے محرم جیسے باپ بھائی شوہر کے ساتھ تبلیغ کو جا سکتی ہے جماعت تبلیغ ایسا ہی کر رہی ہے جواب ایک سپٹیمبر دو ہزار ساتھ میں دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کو بلا غروت شرعیہ و تبعیہ باہر نکلنا منع ہے اس لئے نماز کی جماعت میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس لئے عورتوں خواب میں محرم باپ بھائی شوہر کے ساتھ ہی جانا ہو تبلیغ کی جماعت میں جانا پسندیدہ عمل نہیں ہے ذہن میں رکھنا یہ بات تبلیغ کی جماعت میں جانا پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن عورتوں کو دین کی باتوں کا سیکھنا بھی نہائید ضروری ہے تاکہ ان کے عقائد و آمال درست ہو اور بچوں کی صحیح تربیت کر سکے اس لئے ان کے واسطے بہتر ہے کہ گھر پر ہی دینی کتاب کہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا گھر پر ہی دینی کتاب مثلاً فضائل آمال بہشتی زیور وغیرہ پڑھنے اور سننے کا معمول بنا لے اور مقامی طور پر عورتیں کسی جگہ اکھٹا ہو کر کسی عالم کا بیان سن لیا کرے یا تبلیغی جماعت کے طرف سے عورتوں کا اشتماع کا جو نظم ہو اس میں شرکت کر لیا کرے یہ ہو گیا مستورات کی جماعت میں جانے کے مطالق اور بھی انشاءاللہ ایک اور پڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں اس سوال کا جواب چوبیس جون دو ہزار پندرہ کو دیا گیا ہے اس کا فتوہ نمبر ہے پائیس نائن ایٹ سکس تھری سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرے مٹین مسئلے دیل میں کیا عورتوں کا تبلیغ کے لئے سفر کرنا ماں محرم درست ہے جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہ اللہ کی زمانے میں تبلیغ کے لئے عورتیں سفر نہ کرتی تھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صحابہ نے تبلیغ کے لئے عورتوں کو سفر کرنے کا حکم فرمایا ہے نہ خود تبلیغ کے لئے سفر میں روانہ کیا اس عمل سے یہ ثابت ہے کہ عورتوں کو تبلیغ کے لئے سفر کرنا جائز نہیں سمجھ مانی نبات دھیان سے سنو اس عمل سے ثابت ہے کہ عورتوں کو تبلیغ کے لئے سفر کرنا جائز نہیں خیر القرون کے زمانے میں اگر کسی عورت تو کسی مسئلے کے ضرورت ہوتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ازواج متحرات یا صحابہ کی بیویوں سے آ کر دریافت کر لیتی تھی تبلیغ مردوں کے ذمہ تبلیغ مردوں کے ذمہ کس زمانے میں مقرر تھی اور عورتیں پردے کے ذریعے سے احکام کو معلوم کر کے دین کی باتیں سیکھتی تھی مردوں کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے عورتوں کو دین سے واقف کرائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تبلیغ کے لئے سفر کرتے تھے جہاد میں جاتے تھے لیکن عام طور پر سب عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاتے تھے جب اس حیر کے زمانے میں یہ صورت حال رہی تو اس شر اور فتنوں کے زمانے میں عورتوں کو تبلیغ کے لئے سفر کرنا اگرچہ محرم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو کیوں کر جائز ہو سکتا ہے یہ خیال کہ عورتوں کو کس طرح تبلیغ ہوگی اند بنا پر صحیح نہیں کہ ان کے مرد ان کو تبلیغ کرے یہ خیال کہ عورتوں کو کس طرح تبلیغ ہوگی اند بنا پر صحیح نہیں کہ ان کے مرد ان کو تبلیغ کرے اور دین کے احکام ان کو سکھائے اور خود مرد دین کی باتیں دوسرے واقع کاروں سے سیکھیں یا سیکھنے اور سکھلانے کے لیے سفر کریں وانا عام طور پر عورتوں کا تبلیغ کے لیے سفر کرنا فتنے کے دروازوں کا کھول دینا ہے جو آج دنیا پر نظر ڈالنے سے مشاہد بھی ہے بالک لڑکیوں کو کالیج یونیورسٹیوں میں جانے کے متعلق جائز کا پتوہ ہے اس کے بھی لنگ موجود ہے اس کو بھی دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ پر جا کر www.daruliftadeoban.com لکھنا ہے کہ جب یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی تو اس میں انگلیش فتوہ اور دو فتوہ لکھ کر آئے گا اور دو فترے پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد اس سے بہت سارے انوان آئیں گے معاشرات والے انوان کے اندر ایک باب ہے تعلیم اور تربیت اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس میں آپ کو بالک لڑکیوں کا کالیج یونیورسٹیوں میں جانے کے متعلق سارے جائز کے فترے مل جائیں گے اس میں سے میں پڑھے کیا تو سنا رہا ہوں سنیے سوال کیا میں اپنی بہن کو ریگولر بی ایس سی کے لیے کالیج یا یونیورسٹی بھیج سکتا ہوں کالیج لڑکیوں کا ہے اور وہاں استانیاں پڑھاتی ہے لیکن کالیج ہمارے انعاتے سے دور ہے جس کے لیے وہاں لڑکیوں کا اپنا ہسٹل ہے ہسٹل اور کالیج کے دنیاں داستہ وہ بغیر محرم کے روزانہ دو مرتبہ تے کرے گے ذہن میں رکھنا ہے بات ہسٹل اور کالیج کے درمیان داستہ وہ بغیر محرم کے روزانہ دو مرتبہ تے کرے گے یہ بات ذہن میں رکھنا جواب پانچ نویمبر دو ہیزار سولہ کو دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہسٹل اور کالیج کے درمیان کا راستہ بغیر محرم تے کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہو تو اس کالیج میں پڑھانا جائز نہیں اور اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو مثلا اسکول بس وغیرہ سے آنا جانا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں یعنی اجازت دے دی مضائقہ نہیں یعنی بھیس سکتے سمجھ مالی نوز مگر بہرحال اس پر فتنہ دور میں اس سے بھی احتیاط بہتر ہے یہاں تو بھی لو کہہ سکتے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی حدیث ملتی نہیں اور صحابہ کرام نے کسی کو سفر کا حساب بھیجا نہیں ہے صحابہ کے زمانے میں کالیج یونیورسیٹیوں میں اور کیا ضرورت ہے پڑھنے کی ضروری ہے کیا جس طرح کہا تھا فضائل عامال بہترین زیور گھر میں لاکے پڑھ لو ادھر بھی تو کہہ سکتے تھے کہ فیزیک کی کیمیسٹری کتاب گھر آکے گھر میں پڑھ لو اور فتنے کا زیادہ خطرہ ہے یہاں اللہ وہاں فرمائے سب جائز ہے سمجھنا آرہی نا میری بات اور وہاں ناجائز دیکھو میں کیا سمجھان چاہتا ہوں اس بات کو سمجھو آپ لوگ حدیثوں نہیں سمجھنا بھی آپ لوگ دوسرا پتوہ بھی معاشرت کے اندر تعلیم اور تربیت کے اندر ہے سکوئیس سے کسی نے سوال کیا ہے پتوہ نمبر ہے 21841 سوال کیا لڑکیوں کو اسکول کالیج اور یونیورسیٹی بھیجنا جائز ہے جب وہ ادارہ صرف مصدورات کے لیے ہو اور پڑھانے والی اساتذہ بھی عورتے ہو لڑکے اسکول کالیج یونیورسیٹی میں نہ ہو جواب 3 مئی 2010 کو دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت مسئولہ میں لڑکیوں کے لیے شرعی پردے کا معقول انتدام ہو آمد و رفت میں بھی پردے کا پورا احتمام ہو اور اجنبی مردوں سے اقتلاق نہ ہو تو ان اداروں میں تعلیم دلارے میں شرعن کوئی حر نہیں یہاں کہ کہہ رہے ہیں شرعن کوئی حر نہیں اور وہاں پر حدیثی نہیں ملتی تھی اللہ معاف کرے ہیں یہاں پر سم مل گیا لگتا ہے اس لئے کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر لگتا ہے سم مل گیا صحابہ کے زمانے سے صحابہ کے دور میں تعبی کے دور میں ایسا لگ رہا ہے نعوذ باللہ جیسے صحابہ یونیورسیٹی اور کالیجوں میں بھیجا کرتے تھے اس لئے یہاں کیا کہہ رہے ہیں شرعن کوئی حر نہیں اور وہاں پر ان کو حدیثی نہیں ملی سمجھ مہاری نا ہماری بات تسرا پتوہ ہے تسرا پتوہ بھی معاشرت کے اندر تعالیم اور تربیت کے بعد میں ہے سوال یونائٹی اسٹیٹ آف امریکہ سے کسی لئے پوچھا ہے حضرت ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں یہاں نینیانے تیسر تعلیمی ادارے مخلوت ہے مخلوت سمجھتے نا مخلوت یعنی لڑکے اور لڑکی دونوں ساتھ میں ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر پڑھیں گے اس کو کیا بلتے ہیں مخلوت یہ بات ذہن میں رکھنا کیا ہم لوگ وہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں دوبارہ سنیے حضرت ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں یہاں نینیانے تیسر تعلیمی ادارے مخلوت ہے کیا ہم لوگ وہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں بچوں کے تمام اسکول مخلوت تعلیم والے ہیں کچھ اسلامی اسکول بھی ہے چونکہ پرائیوٹ ہے اور وہ بھی مخلوت تعلیم کے ہیں اور بہت نہنگے ہیں یعنی بہت فیس ہے ان کو جو ان کو جو کہ ایک عام آدمی کے بس میں نہیں ہے ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائے کہ تعلیم کا حصول کیسے کیا جائے خاص طور پر بچوں کی تعلیم کا کیا کیا جائے جواب چوبیس مئی دو ہزار نو کو دیا گیا ہے فتوہ نمبر ہے ون ٹو سیون ایٹ فائف بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی دوسرے ملک میں جہاں مخلوت تعلیم نہیں ہوتی ہو وہاں بھیج سکتے ہو تو وہاں بھیج دے یا پھر اپنے یہاں اسکول میں پڑھائے یعنی اجازت دے دیے لڑکا اور لڑکی ساتھ میں بیٹھ کر ایک کلاس میں پڑھنا جائز ہے اجازت دے دی اور مستورات کی جماعت میں جانا اپنے محرم کے ساتھ شرعی پردے میں ناجائز ہے اس کی حدیث نہیں ملی اس کی حدیث مل گیا اس کا جواز کا فتحہ دے گئے بات سمجھ نہ دی دیکھو دوبارہ سنو اگر کسی دوسرے ملک میں جہاں مخلوت تعلیم نہیں ہوتی ہو وہاں بھیج سکتے ہو تو وہاں بھیج دے یا پھر اپنے یہاں اسکول میں پڑھائے یعنی لڑکے لڑکی ساتھ میں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دے دیے اور روزانہ چار بجے کے بعد سے آپ کے یہاں مساجد میں دینی مدر سے چل رہے ہیں اس میں بھیج دیا کرے تاکہ غلط اثرات کی ہر روز دھلائے ہو جایا کرے روزانہ اپنے بچوں کو خود ہی پہنچائے اور چھٹی کے وقت اسکول سے خود ہی لائے تاکہ بچے آوارہ گردی سے محفوظ رہے سمجھنا آری بات یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسئولات کے جماعت کے مطالق خیرین کلون میں اس کی مثال نہیں ملتی پسندی دامل نہیں ہے ناجائز کا فتوہ دینا اور بالی لڑکیوں کو سکول یونیورسٹی میں جانے کی متعلق شرن کوئی حرد نہیں کوئی مضائقہ نہیں وغیرہ کا فتوہ دینا اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ کولی یونیورسٹی میں بالی لڑکیوں ہی جاتی ہے ورنہ یہ کہتے فیروں گے کہ وہ چھوٹی بچیوں کے متعلق فتوہ تھا یہ سارے فتوے اس بات کی وعدے دلیل ہے کہ دارال علم دیبن کی یہ مفتیان اکرام کو تبلیگی جماعت کے کام سے درہ برابر بھی مناسبت محبت نہیں ہے ورنہ ایسا فتوہ ہرگیز نہیں دیتے ایسے مفتیان اکرام کی باتوں کو بنیاد بنا کر مولانا ساہ صاحب کے مخارفت کرنا میرے نزدیک تو انتہائی جہالت ہے آپ لوگ خالی بولتے پھرتے ہو مولانا ساہ صاحب کے متعلق دیوبن کا فتوہ ہے دیوبن کا فتوہ ہے ایسے بولتے ہو جیسا معلوم ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام بھائی لے کر آئے بھائی جا کر تحقیق تو کرو کہ فتوہ دینے والوں کا تبلیغی جماعت کے متعلق نظریات کیا ہے آپ لوگوں کو صرف یہ معلوم ہوگا کہ مولانا ساہ صاحب پر دیوبن کا فتوہ لگا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کیا فتوہ ہے آپ کو نہیں معلوم چند لوگوں کو چھوڑ کر ساری دنیا کے علماء اور مفتیانے کرام مولانا ساہ صاحب کی اطاعت میں کام کر رہے یہ سب کیا جاہل ہے ان کو شریعت کا علم نہیں ہے شریعت کا علم صرف آپ لوگوں کو ہے لوگوں نے مولانا ساہ صاحب پر کیا کیا عزامات تحمت لگائی لیکن وہ اللہ کے بندے نے اب تک اپنی دفاع میں ایک لفظ نہیں بولا اور نہ ہی کسی کی گیبت کی ہائے میں تمہیں کیسے سمجھاؤ بہرحال اللہ پوری امت کو حق سمجھا دے میری بات آپ لوگ کو سمجھ میں آرہی نا مولانا ساہ صاحب پر فتوہ لگانے والے مفتیانے کرام کا تبلیغ کے متعلق کی خیالات یہ نظریات ہیں اور ان کی باتوں پورا آپ یقین کر دو میں کیا کہنا چاہ رہو آپ میری بات سمجھ رہے نا نوٹ دار العلم دیوبن کے وہ اساتذہ جنہیں تبلیغی جماعت کا کام شرح صدر نہ ہونے پر تبلیغی جماعت کے کام سے ذرہا برابر بھی مناسبت نہیں ہے ان کے نزدک عالمی مرکز نظام الدین کے تیک یہ ہوئے شریعت کے مطابق شرائط یعنی پردے کے تمام میں اپنے محرم کے ساتھ مستورات کی جماعت میں جانے کے متعلق ناجائز کا فتوہ دیتے ہیں اور اس پتنے کے دور میں بالک لڑکیوں کو اسکول کالج میں جانے کے متعلق جواز کا فتوہ یعنی جائز کا فتوہ دیتے ہیں ایسے دار العلم دیوبن کے اشاطذہ کی باتوں کو بنیاد بنا کر خود ساختہ عالم شرح کے اطاعت کرتے ہوئے حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب نیاجی محراز صاحب اور دار العلم دیوبن کے فتوے کے بعد عالمی اجتماع بنگلہ دیش جنوری دو ہجار سکرہ میں موجود تقریباً ایک سو دس ملکوں کی شورا کے منتخب کردہ عالمی امیر شیخ الحدیق عزرجی مولانا محمد صاحب اور عالمی مرکز نظام الدین سے مخالفت اور بغاوت کرنا بہت بڑی حماقت اور جہالت ہے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے تھوڑا قل کا استعمال کر کے صحیح تحطیق کر لے اور استحارہ کر کے سچے دل سے فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے حق شریح صدر فرمائیں گے نور دار العلم دوبن میں موجودہ دور میں تین قسم کے اساتذہ ہے نمبر ایک زیادہ تر اساتذہ وہ ہے جنہیں تبلیغی جماعت کا کام شریح صدر ہونے کی بنیاد پر الحمدللہ تبلیغی جماعت کے کام سے مناسبت رکھتے ہیں لیکن تعلیم تصنیف اور دیگر دینی خدمات وغیرہ کی مصروفیات کی وجہ سے تبلیغی جماعت کے کام میں نہیں ہے لہذا تبلیغی جماعت کے کام کا اہم مسئلے کی تحقیق ان سے نہیں کی جائے گی دو بعض اساتذہ وہ ہے جو تعلیم تصنیف اور دیگر دینی خدمات وغیرہ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تبلیغی جماعت کے کام میں بھی ہے لیکن ان کی تعداد موجودہ دور میں چند گنتی کے لوگ کی ہے لہذا تبلیغی جماعت کے کام کے اہم مسئلے کی تحقیق صرف ان سے ہی کی جائے گی تین بعض اساتذہ وہ ہے جنہیں تبلیغی جماعت کا کام شرح صدر نہ ہونے کی بنیاد پر تبلیغی جماعت کے کام سے ذرہ برابر بھی مناسبت نہیں ہے لہذا ان سے تبلیغی جماعت کے کام کے کسی بھی مسئلے میں ہرگز تحقیق نہیں کی جائے گی سمجھ ماری وقت دیکھو دوبارہ سنیے بہت اہم بات ہے دار العلم دوبار میں موجودہ دور میں تین قسم کے اساتذہ ہے نمبر ایک زیادہ تر اساتذہ وہ ہے جنہیں تبلیغی جماعت کا کام شرح صدر ہونے کی بنیاد پر الحمدللہ تبلیغی جماعت کے کام سے مناسبت رکھتے ہیں لیکن تعلیم تصنیف اور دیگر دینی خدمات وغیرہ کی مصروفیات کی وجہ سے تبلیغی جماعت کے کام میں نہیں ہے لہذا تبلیغی جماعت کے کام کا اہم مسئلے کی تحقیق ان سے نہیں کی جائے گی دو بات اساتذہ وہ ہے جو تعلیم تصنیف اور دیگر دینی خدمات وغیرہ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تبلیغی جماعت کے کام میں بھی ہے لیکن ان کی تعداد موجودہ دور میں چند گنتی کے لوگ کی ہے لہذا تبلیغی جماعت کے کام کے اہم مسئلے کی تحقیق صرف ان سے ہی کی جائے گی تین بات اساتذہ وہ ہے جنہیں تبلیغی جماعت کا کام شرح صدر نہ ہونے کی بنیاد پر تبلیغی جماعت کے کام سے ذرہ برابر بھی مناسبت نہیں ہے لہذا ان سے تبلیغی جماعت کے کام کے کسی بھی مسئلے میں ہرگز تحقیق نہیں کی جائے گی نوٹ کسی بھی بات کو تحقیق کرنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو جس لائن کا ماہر علم والا ہو جو جس لائن کا ماہر علم والا ہو ان سے ہی اس لائن کے علم کی تحقیق کی جائے گی مثلاً اگر کسی کو کپڑے کی تیجارہ شروع کرنا ہو تو کپڑے کے ماہر تاجیر سے ہی صرف تحقیق کی جائے گی برطن والے تاجیر سے ہرگز تحقیق نہیں کی جائے گی اسی طرح تبلیگی جماعت کے کام کے مسئلے میں تبلیگی جماعت کا کام کرنے والے ماہر علم والے سے ہی صرف تحقیق کی جائے گی اور جنہیں تبلیگی جماعت کا کام شرح صدر نہ ہونے پر تبلیگی جماعت کے کام سے ذرہ برابر بھی مناسبت نہیں ہے ان سے تبلیگی جماعت کے کام کے کسی بھی مسئلے کی تحقیق ہرگز نہیں کی جائے گی یہ ساری باتیں بہت ہی مجبور ہو کر لکھنی پڑی یہ ساری باتیں بہت ہی مجبور ہو کر لکھنی پڑی نوٹ دعوت کا کام اور تبلیغ سے مراد صرف تبلیغی جماعت کا کام ہے حالانکہ تعلیم وغیرہ بھی تبلیغ میں شمار ہوتا ہے نوٹ دارالعلم دیوبن کے وہ اساقضہ جنہیں تبلیغی جماعت کا کام اب تک شرح صدر نہ ہونے پر تبلیغی جماعت کے کام تبلیغی جماعت کے کام سے ذرہ برابر بھی مناسبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ سارے اساقضہ کو تبلیغی جماعت کا کام انشراح فرما کر تبلیغی جماعت کے کام سے جوڑ کر پوری امت کو ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق آتا فرمائے آمین سوال نمبر اکیس حضرت جی مولانا اینام الحسن صاحب میاں جی محراب صاحب کے منتحب کردہ عالمی فیصل اور دارالعلم دیوبن کے فتوے کے بعد عالمی استعمال بنگلہ دیش جنوری دوہجہ سترہ میں موجود تقریباً ایک سو دس ملکوں کی شورا کے منتخب کردہ عالمی امیر شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد صاحب کو ہم اپنا بڑا ذمہ دار مان کر ان کی اطاعت کرے یا خودساختہ عالمی شورا کے رہنماوں کو ہم اپنا بڑا ذمہ دار مان کر ان کی اطاعت کرے موسیقی